جب ہم آگ جلاتے ہیں تو بڑی بڑی لکڑیوں کی نیچے ہم لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے رکھتے ہیں اور پھر اس سے آگ جلا کے بڑی لکڑی آگ لیتی ہے اس طرح ہم آگ جلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ٹھکڑوں کی ذریعے اسی طرح ایک اور مثال سنیے جب ہم چار پائی بناتے ہیں لکڑی والے تو اس کے جو بڑی بازو جب ہم پاؤ کی سراخ میں دیتے ہیں تو وہ لوز رہتے ہیں لیکن پھر ہم لکڑی کی چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے اس میں ٹھونگتے ہیں اور پھر اس کی ذریعے او چار پائی مضبوط ہو جاتی ہے اور فٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد چار پائی قابل استعمال ہوتا ہے کیونکہ او چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے ہم استعمال کرتے ہیں ان دونوں مثالوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشری میں چھوٹے سے چھوٹا انسان اور اس کے کردار کہ اتنی ہی اہمیت ہے جتنے کہ ہمارے معاشرے میں بڑے انسانوں اور ان کے کرداروں کے اہمیت ہیں اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے انسان اور اس کے کردار کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم ایک پرامن اور ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مساویانہ اور پرامن معاشرے کو تشکیل دے تو ہم چھوٹے سے چھوٹے انسان کو اور اس کے کردار کو اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنا کہ ہم ایک بڑی انسان اور اس کے کردار کو دیتے ہیں